بشام میں چینی انجینئرز پر حملے سے متعلق پولیس کی دوسری ریپورٹ پر وفاق کو ارسال بادی نظر میں چینیوں کو لے جانے والی گاری بلٹ پروف اور بوم پروف نہیں لگتی تباہ ہونے والی بس سوسری بس سے پندرہ فوٹ کے فاصلے پر تھی خودکش دماغے سے بس تین سا فوٹ گہرائی میں جا گری خودکش بمبار کے زیرے استعمال گاری کی ٹکڑے حاصل کیے گئے چینی قافلے میں شامل تمام بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصد تھے ریپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے چینی باشندوں میں ایک خاتون انجینئر بھی شامل ہے جائے وکوہ کی فصائی تصویر بھی حاصل کر لی گئی وزیراعظم جہباز شریف کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مسجد نوی میں نماز عشاء کے بعد نوافل ادا کیے وزیراعظم مرم نواز کی بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ملکی ترقی کے لیے دعا کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے آخری اشورے کی عبادت میں شرکت کے لیے مکہ مقرمہ آمد وزیراعظم شہباز شریف دورے کے دوران سعودی ولی اہد سے ملاقات کریں گے صدر مملکت آسیف علی زرداری کا ترک صدر عجب تیویر دوان سے ٹیلیفونک رابطہ دو طرفہ تعلقات اور باہمید الچسفی کے عمور پر تبادل خیال صدر مملکت کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور ترک صدر اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار آسیف علی زرداری نے ترک صدر عجب تیویر دوان کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی اسرائیل نے بدترین جنگی جرائم کے بعد عالمی دارے سہد کی ٹیم کو اسپتال میں دل دہلا دینے والے مناثر باز لاشوں کے ہاتھ پاؤں زمین سے باہر ہیں لاشوں کی بے حرمتی اور بدبو کا منظر ہولناک ہے عالمی دارے سہد اسرائیلی فورسز کے غزہ میں بربریت کے چھے مہ مکمل ستائیسویں شاہ مسجد اقصہ میں نماز کے دوران آنسل گیس سے حملہ بھگدر مچ گئی درجن و زخمی حملوں میں مزید چالیس فلسطینی شہید پینست افراد زخمی ہو گئے حماس کے اسرائیلی فوج کے خلاف بڑے حملے خان یونس میں حماس کے دو حملوں میں چودہ اسرائیلی فوجی حلاق متعدد زخمی سینئر زبائی وزیر مریم آرنگ زیب کی زیر صدارت سموک کے خاتمے کے حوالے سے جلاس فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے مطالقہ محکموں اور سٹیک ہولڈرز کی کارکردگی کا جائزہ مریم آرنگ زیب نے کہا کہ صوبے میں اقامی سطح پر سولر پینلز کی تیاری پر ریائد اور حوصلہ افضائی کی جائے گی چھے جون سے پنجاب میں پلاسک بیکس پر پابندی ہوگی عید سے قبل آخری سنڈے بازاروں میں گہمہ گہمی عید کے لیے کپڑوں اور جوتوں کی خریداری خواتین کو مارچنگ چوڑیوں اور جیوڑی کی فکر چوڑیوں کے سٹالز پر بھی رش جگہ جگہ بھاوتاؤں مارکٹس میں ریڈی میڈ ملبوسات کی مانگ میں اضافہ بڑتی مہنگائی پر شہریوں کے شکرے اور عید اپنوں کے ساتھ منانے کمیشن پردیسیوں کی ابائی لاکھوں میں واپسی لاہور اسلامباد کے لاری اڈوں پر رش پسافروں کی قرائےوں میں اضافے اور ٹکٹس لا ملنے کی شکایت اضافی قرائےوں کی وصولی پر سندھ حکومت کا ایکشن سینئر وزیر شرجیل میمن کی ہدایات پر ایک ہزار سے زائد بسوں کی چیکنگ اضافی قرائے وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو سات لاکھ سزائد جرمانہ بائیس لاکھ پچاسی ہزار روپے کی اضافی رقم موقع پر مسافروں کو واپس کروائی گئی چھوٹی عید پر بڑا تحفہ ریلوے کا شہریوں کے لیے سپیشل ٹرینوں کا احتمام کوئٹا سے راولپنڈی کے لیے اید ٹرین روانہ سپیشل ٹرین سی بی جاکبابا سکھر ملتان اور لاہو سے ہوتی ہوئی کل راولپنڈی پہنچے گی مسافروں کی حکومت کے سپیشل ٹرین چلانے کے اخدام کی تعریف اور بھی ٹرینیں اس طرح کی ہمیں چاہیے تاکہ یہ آنے والے مسافر آسانی سے جا سکے یہ گورمین نے بہت اچھا کام کی ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے میں بھی بہت خوش ہوں میں اپنی فیملی کے پاس جا رہا ہوں سیاسی کمیٹی کے تشکیل کے بعد تحریکیں انصاف میں اختلافات کھل کر سامنے آگے یہ کسی کے باپ کی پارٹی نہیں شہریار آفریدی کا جارہانہ انداز مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کریں قیادت کو وارڈنگ دینی کسی شوکس نوٹے سے نہیں ڈرتا اللہ سے ڈرتا ہوں علی امین گنڈپور کو کہتا ہوں ورکرز کو اوپر دکھائیں آپ پھر پیرا شوٹ کے ذریعہ آنے والوں کو گلے لگا رہے ہیں عہدے آپس میں بانٹ رہے ہیں یہ بٹوارہ نہیں چلنے دیں گے شہریار آفریدی کی کوہٹ بے گفتگو شہرام ترخیب کا بھی سیاسی کمیٹی کے تشکیل پر تحفظات کا اظہار اور بانی دینے والے نظر اداس کیے گئے سیاسی کمیٹی کے تشکیل میں میرا نام نہیں ہے بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں اس لئے مشکلات ہیں شہرام ترخیب بھارت پاکستان میں ہونے والی دہشگردی میں ملویز بھارتی وزیر دفاع کا پاکستان کے اندر بیس پاکستانیوں کو قتل کرنے کا اعتراف پاکستانیوں کے قتل میں بھارت کے ملویز ہونے کا پاکستان کا دعویٰ درست ثابت بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ کا برطانی و اخبار گارڈین کی ریپورٹ پر تبصرہ کہا بھارتی وزیراعظم نریندربودی کی پاکستانی شہریوں کے قتل کے حوالے سے یہی پالیسی ہے یہ صرف الیکشن وغیرہ کا سلسلہ جو پڑ کے مارنے ہیں باقی میں ان میں نہ اتنی جورت ہے اور اگر انہوں نے جورت کی تو پھر اسی طرح کا جواب دیا جائے گا الیکشن کے چکر میں جو ہے وہ کوئی ایسی ارکتہ کریں جس کا ان کو خمیازہ بکتا پڑے اور اسی طرح جب اکنا پڑے کہ جہاز بھی دیرے اور اس کے بعد پائلٹ کو خیرات دیا وزیر دفاع خواج آصف نے بھارت کو اوقات یاد کرا دی ایڈونچر کی کوشش ہوئی تو مو توڑ جواب دیں گے بھارت کا حساب ہم نے ہمیشہ فوری طور پر چکایا دفاع کرنا جانتے ہیں ہم خود حساب درابر کریں گے کوئی ادھار نہیں چھوڑیں گے پلواما واقعے پر بھی دراندازی کی کوشش کی تھی ہم نے خیرات میں بھارت کا پائلٹ واپس کیا بھارت کے ساتھ جو پہلے ہوا تھا وہی دوبارہ ہوگا بھارت کی دہشگردی عالمی سطح پر سامنے آ چکی آمن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے خواج آصف کے گفتگو میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی اس وقت میری ذات کا نہیں پاکستان کا ایشو ہے حکومت گرانے کے باوجود دو مرتبات جنرل باجوا سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں مجھے قائل کر دیں مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس پر بشرا بی بی کو سزا دلوائی گئی ہمارے کچھ لوگ پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں وہی بشرا بی بی پر بھی الزام لگا رہے ہیں بانی پیچھوائی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو سندھ میں موسم گرم آج بھی مختلف علاقوں میں پارہ ہائی رہے گا نواب شاہ میں درجہ حرارت بیالیس مٹھی سکھر میں اکتالیس تک رہنے کا امکان پنجاب لوچستان اور خیبر پختنے خواب میں موسم خوشک رہے گا کشمیر کے مختلف علاقوں میں بادل برسنی کی پیشک ہوئی تندرستی ہزار نعمت ہے پاکستان سبے دنیا بھر میں آج یوم سہت منایا جا رہا ہے دن منانے کا مقصد لوگوں کو بیماریوں سے بچانے اور سہت مندانا سرگرمیوں سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے ماہرین کے مطابق مکمل نید لینے صبح جلدی اٹھنے چہل قدمی اور سماجی میل جول برقرہ رکھنے سے سہت کو بہتر رکھا جا سکتا ہے موسیقی